دوستو اگر آپ ویڈیو کو بیترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ مقابلہ کھیلنے سے پہلے لیزاسٹر کے خلاف عبیات ستر کے بعد بھارت یہ ٹیم نے اپنی تیاریوں کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آپ اس میں ایک انٹرائی سکوارڈ مقابلہ کھیلا جس میں ایسا مقابلہ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا جہاں دونوں ہی ٹیمیں ٹک کر کی ہو تو دوستو آخر کار کیا ہے اس رومانچک انٹرائی سکوارڈ مقابلے کی رونگ ٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ یہ تو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی سچن تندلکر اور ریشپ پندھ میں سے کون ہے بہتر ٹیسٹ بلنے باز اور کپتان اس بات کا جواب نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ہونے والی ٹیسٹ مقابلے سے پہلے تیاری کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے برمنگم بہنچ کر اپنی تیاریاں اور بھی زیادہ مضبوط کر دی ہیں اور آپس میں ایک انٹرائی سکوارڈ مقابلہ کھیرا جس میں ایک ٹیم کی کپتانی ریشپ پندھ نے تو وہی دوسری ٹیم کی کپتانی ویرات کولی نے کی اور ریشپ پندھ نے اپنی ٹیم میں شمان گلچی تیشار پجارہ شریع سیر رویندر جڑے جا شاردل تھاگون جسپرید گمرا اور محمد سیراج کو شامل کیا تو دوسری طرف ویرات کولی نے اپنی ٹیم میں میانگا گروال حنوما ویہاری کئی ایس بھارت روی چندرانشوین محمد شمیومیش یادہ وار پرسید کرشنا کو شامل کیا اور سب سے پہلے بھارتیہ ٹیم کے پورت کپتان ویرات کولی نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور سب سے پہلے ویرات کولی کی ٹیم کی طرف سے میانگا گروال اور کیس بھرت اوپننگ کرنے کے لیے آئے اور دونوں ہی بلے بازوں نے شاندار شروعات کرتے ہوئے بہترین بلے بازی کی اور قریب چالیس منٹ تک ریکارڈ ساجے داری قائم رکھی اور پچاس رن کی ساجے داری ہونے کے بعد جس بریت بومرہ نے اس شاندار ساجے داری کو توڑ دیا اور میانگا گروال کو تیہیس رن بنانے کے بعد آؤٹ کر دیا تو وہیں بلے بازی کرنے ہنما بیہاری آئے اور اس کے بعد دس آور کے بعد شاردول تھاگور کی جگہ پر محمد سراج جب گیند بازی کرنے کے لیے آئے تو شرکر بھرت کو اپنی پہلی ہی گیند پر 31 رن بنانے کے بعد آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے خود کپتان ویرات کولی آئے اور دونوں ہی بلے بازوں نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے قریب ڈیڑھ گھنٹے تک بلے بازی کی لیکن اس کے بعد شتگیہ ساجے داری پوری ہو جانے کے ترنباد شاردول تھاگور نے ہنما بیہاری کو 35 رن بنانے کے بعد آؤٹ کر دیا لیکن دوسری درف سے بلے بازی کر رہے ہیں ویرات کولی نے اپنا ارد شتگ جمع لیا اور اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے روی چندرہ نشوین آئے لیکن جیسے ہی رویندر جڑے جا گیند بازی کرنے کے لیے آئے تو روی چندرہ نشوین کو 18 رن پر آؤٹ کر دیا اور قریب 7 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے بلے بازی کرنے کے بعد لنچ اسے ویرات کولی نے پاری کو گوشت کر دیا اور ویرات کولی کی ٹیم نے 215 رن 4 بگٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں ویرات کولی 65 رن بنا کر ناباد رہے تو وہیں اس کے بعد لنچ کی دوسری طرف جب ویرات کولی کی ٹیم گیند بازی کرنے کے لیے آئے تو ریشپ بند کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے شبمن گل اور چیدیشور پجارہ میدان پر آئے اور گل کو پہلے ہی اوور میں محمد شمی نے چار رن بنانے کے بعد آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شیح زیر آئے اور قریب 8 گھنٹے تک بلے بازی کرنے کے بعد شیح زیر کو 17 رن بنانے کے بعد ومیشی آدب نے کلین بولڈ کر دیا اور اب بلے بازی کرنے خود کپتان ریشپ بند آئے اور انہوں نے چیدیشور پجارہ کے سن بلے بازی کرتے ہوئے 100 رن کی ساندار ساجداری کیا اور اس کے بعد ریشپ بند نے جب ارد شتک لگایا تو 61 رن کے سکور پر ان کو پرسید کرشنا نے آؤٹ کر دیا جس کے بعد ساجداری نبھانے رویندر جڑے جا آئے اور انہوں نے تابر توڑ بلے بازی کرنی پرارمب کر دی تو وہیں رویندر جڑے جا کو 33 رن بنانے کے بعد آؤٹ کیا اور اب بس جیت کے لیے 15 رن کیا وشکتہ تھی اور پجارہ 27 رن پر بلے بازی کر رہے تھے لیکن مقابلے میں ماتر 15 منٹ کا سمیہ بچا تھا اور 15 منٹ میں مقابلے کا نتیجہ آنا تھا پرانتو دونوں ٹیموں نے شاندار گین بازی اور بلے بازی کی اور ماتر 5 رن بنانے دیئے اور مقابلہ ڈرو ہو گیا لیکن دونوں ٹیموں نے شاندار پردرشن کو دیکھتے ہوئے بھارتی ٹیم کے سٹاف مینجمنٹ خوش ہوئے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کے لیے جانے والا ٹیسٹوں مقابلہ کونسی ٹیم جیس سکتی ہے اپنی راہ نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیمار